فرینڈز ویلکم ٹو مارکور نیوز دوستو قسمت ایک ایسا جولہ ہے جو انسان کو تیزی سے بلندی پر لے کر جاتا ہے اور بعض دفعہ اسی تیزی سے نیچے لاتے ہوئے زمین پر پٹک دیتا ہے یہ جولہ ہر انسان زندگی میں کئی مرتبہ جولتا ہے دنیا میں ایسے انسان بھی موجود ہیں جن کو قسمت کے اس جولے نے آسمانوں تک بلندی دکھائی لیکن بہت سارے انسانوں کو اس جولے نے زمین پر لا پھینکا آج کی ویڈیو میں آپ ایسے لوگوں سے ملنے والے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن پر قسمت مہربان ہوئی اور وہ اچانک امیر ہو گئے امریکہ میں رہنے والی ایک کچھ قسمت خاتون کا نام کلنڈا بلیک ویل ہے کچھ عرصہ پہلے تک یہ ایک غریب عورت تھی دوستو یہ اپنے شوہر کی حرکتوں کی وجہ سے بہت پریشان تھی دراصل اس کے شوہر کو امیر بننے کا جنون تھا اس کے لیے اس نے ایک شارٹ کٹ اختیار کیا ہوا تھا یہ شخص جتنے بھی پیسے کماتا اس کے لاتری ٹکٹ خرید لے لیتا لیکن آج تک اس کی کوئی بھی لاتری نہیں نکلی یوں اس آدمی کی ساری کمائی برباد ہوتی چلی گئے یہ شخص امیر تو نہ ہوا لیکن اپنی ساری کمائی لاتری والوں کو دے ڈالی اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کی بیوی کو بہت غصہ آتا ایک دن کلنڈا بلیک ویل نے اپنے شوہر کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اور اپنی ساری کمائی سے لاتری ٹکٹ خرید لی تاکہ اس کے شوہر کو پتا چلے کہ رقم برباد کرنے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے اس عورت نے اس سے پہلے کبھی کوئی لاتری ٹکٹ نہیں خرید داتا لیکن شوہر کو سبق سکھانے کا یہ فیصلہ اس عورت کے لیے بہت لکی ثاوت ہوا کیونکہ اس نے اپنی کمائی سے جو لاتری ٹکٹ خرید دے تھے اس سے ایک ملین ڈالر کی باری انعامی رقم نکل آئی یوں شوہر کو صدارنے کے چکر میں یہ غریب عورت کروڑ پتی بن گئی دوستو دوسری سٹوری ایک کسینوں کی ہے جہاں بڑی تارات میں لوگ جوا کھیلنے آتے تھے اس کسینوں کا بزنس بڑی تیسے پھال کھول رہا تھا کسینوں نے اپنے بزنس کو ترقی دینے کے لیے ایک بڑی انعامی رقم کا اعلان کر دیا جس کی مالیت تیرہ کروڑ انتالیس لاکھ تھی ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دوستو کسینوں کی طرف سے پراندازی کا اعلان کر دیا گیا جس میں کیون لیوائز کا نام نکلا ہے جو ان کا کسٹمر تھا کسینوں کی طرف سے انعامی رقم دینے کے بعد کسینوں انتظامیہ کو پتا چلا کہ انہوں نے جس شخص کو انعامی رقم دی ہے وہ ان کا کسٹمر نہیں تھا بلکہ سین نام ہونے کی وجہ سے وہ شخص انعام دینے میں کامیاب ہو گیا لیکن کسینوں کے مالک نے دونوں افراد کو انعام دینے کا اعلان کر دیا جس سے دور دراز کی ایک گاؤں کا غریب آدمی بھی امیر بن گیا اسے بھی تیرہ کروڑ انتالیس لاکھ رپے کی انعامی رقم مل گئی ایک اور واقعہ بھی ایک امریکی شہری کے ساتھ پیش آیا جس نے سیل میں لگی ایک پینٹنگ کو چار ڈالر میں خرید لیا یہ بالکل عام سی پینٹنگ تھی اور اس کا فریم بھی خاصی پرانی حالت میں تھا اس شخص نے اس پینٹنگ کو نیا فریم لگانے کا فیصلہ کیا لیکن جب اس نے پرانا فریم اتارا تو اس میں سے امریکہ کی آزادی کے متعلق کچھ دستاویزات اور چابیاں ملی جن کو لے کر یہ شخص ماہرین کے پاس چلا گیا تو اسے معلوم ہوا یہ دستاویزات امریکہ کی آزادی کے وقت بھی ہے امریکی حکومت نے جولائی ستارہ سو چھتر میں پرنٹ ہونے والی ان دستاویزات کو بتیس کروڑ ستارہ لاکھ دے کر اس شخص سے خرید لیا یوں یہ شخص صرف چار ڈالر خرچ کر کے امیر آدمی بن گیا دوستو اب ہم بات کریں گے ریچرڈ نویل کی جس پر قسمت کچھ اس طرح مہرمان ہوئی کہ وہ ایک دن سو ڈالر کا چینج لینے نکلا لیکن چینج نہ ملنے پر اس نے لاٹری ٹکٹ خرید لیے ان لاٹری ٹکٹ کی اہمیت کا اندازہ ریچرڈ نویل کو اس وقت ہوا جب اس میں ایک ٹکٹ کی انامی نقم ایک عرب تیتیس کروڑ اس کے نام نکل آئے دے مقصد خریدے گئے ان ٹکٹس نے ریچرڈ نویل کو دنیا کا عرب پتی شخص بنا دیا دوستو یہ تھے اچانک اور حادثاتی طور پر امیر ہونے والے لوگ اگر قسمت مہربان ہو تو ایک پل میں زیرو کو ہیرو اور غریب کو امیر بنا دیتی ہے ان لوگوں کے وہموں قبان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے امیر ہو جائیں گے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہاں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا